السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشر ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل مبشر میں تو آج جو ہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اڈوب پریمیر پرو میں پری سیٹس کس طرح تیار کیا جاتے ہیں پری سیٹس خود کس طرح بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پچھلی اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو 23 اے 24 ٹرانزیشنز دیں تھی وہ بھی پری سیٹس کی طرح تھی کہ آپ اسے ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایجسمنٹ لیئر پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی وہ ٹرانزیشن اپلائے ہو جاتی ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پری سیٹس اپنے بنا لیتے ہیں تو آپ نیکس ٹم کبھی بھی کوئی ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ وہی ایفیکٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی چونکہ آپ کا پری سیٹ بنا ہوتا ہے تو آپ اسے ڈریکٹ ایمپورٹ کر کے اپنی جسمنٹ لیئر پر ڈریکن ڈراب کرتے ہیں اور وہ اس پہ اپلائے ہو جاتا ہے تو یہ بنانے سے پہلے جن بھائیوں نے میرا یوٹیوب چینل مباشر سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیلک آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس فیڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے شکریہ تو چلتے ہاں پی سی کی سکرین پر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم ہم پی سی کی سکرین پر آ چکے ہیں تو جن کا اڈاوپ پری میر پرو اون ہے وہ اون کر لئی میرا اون ہے تو اس وقت میں یوز کھا رہا ہوں اڈاوپ پری میر پرو ٹو داؤزن و دفٹین سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ویڈیو یہاں ڈریکن ڈراب کر لے نہیں ہے میں نے یہاں سے کوئی بھی ایک ویڈیو ڈرائگ اڈڈروپ کر لیا میں نے یہ ویڈیو ڈرائگ اڈڈروپ کر لیا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے اس میں کہ ہم نے یہاں پر ایک اجشمنٹ لیئر کرنی ہے رائٹ کلک کریں گے نیو آئٹم اور یہاں اوپر اجشمنٹ لیئر آگی آپ کی اجشمنٹ لیئر کو درائگ اڈڈروپ کر دینا اس کے اوپر ڈریک اینڈ ڈروپ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایک ایفیکٹ اپلائے کروں گا ایفیکٹس میں جا کر کروپ سی آر او پی کروپ ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میں نے اسے ڈریک اینڈ ڈروپ کر لیا ایفیکٹ کو اور یہاں پر اب آپ اگر دیکھیں یہاں جشمنٹ لیئر کے اوپر میں نے اپلائے کیا تھا اور یہاں پر ایفیکٹ کنٹرول پینل کے اندر اس کی ساری پروپٹیز آپ کو شو ہو رہی ہیں یہاں پر آپ کے پاس کروپ کا پینل کھل چکا ہے رائٹ ٹوپ لیفٹ ٹوپ رائٹ بوٹم تو یہاں پر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹوگل اینیمیشن کلوک سی بنی ہے جس کا نام ہے ٹوگل اینیمیشن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے میں کر رہا ہوں ٹوپ والی کو بھی اون کر رہا ہوں اور بوٹم والی کو بھی اون کرنے سے پہلے آپ نے ایک پڑی دیکھ لینا کہ آپ کے ٹائم لائن میں یہ ٹائم لائن بار کدھر ہے ٹھیک ہے جی میں اس وقت یہاں پر اسے ایجسٹ کر رہا ہوں میں نے یہاں اسے رکھ دیا رکھنے کے بعد میں یہاں پر جس نے ٹوگل اینیمیشن کو دوبارہ اون کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں کہ اینکر پوائنٹ ایک پوائنٹ ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے بوٹم کو بھی میں نے دوبارہ ایڈ کیا تو یہاں پر میرے پاس ایک دو اینکر پوائنٹ ایڈ ہو چکے ہیں میں نے ان کو لاسٹ پر لے جانے اور لاسٹ پر لے جانے کے بعد ٹوپ کو بھی ففٹی کر دینا اور بوٹم کو بھی ففٹی کر دینا تو دیکھیں اس وقت میری یہ پوری جو تھی ویڈیو یہ بلیک ہو چکی ہے تو جس طرح یہ سٹارٹ ہوگی اینیمیشن تو یہ دیکھیں کہ جس طرح اکثر سانگز وغیرہ کی اوپننگ ہوتی ہے تو اس طرح یہ اوپن ہو چکی ہے اب یہ آپ نے ایک اینیمیشن تیار کر لی ہے اسے آپ پری سٹ کہلیں گے اینیمیشن آپ انہیں رائٹ کلک کے ایزی ان کرنا چاہتے ہیں تو ایزی ان اور ایزی آؤٹ بھی کر لیں تاکہ یہ سمودھ اور ہو جائے میں نے ایزی ان اور ایزی آؤٹ بھی کر لیا تو یہ دیکھیں میری یہ ایک اینیمیشن بن چکی اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں بار بار اسے اینیمیشن کو ایڈٹ نہ کروں میرے پاس یہ سیو ہو جو ہے تاکہ میں جس طرح پری سٹ کو ڈریک اینڈ ڈروپ کرتا ہوں اسی طرح یہ پری سٹ ڈریک اینڈ ڈروپ ہو تو آپ نے کہا کرنا ہے یہاں کروپ کے اپشن پر جاگے سہیں رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک اپشن آئے گا سیف پری سٹ کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جس طرح کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس سیف پری سٹ کا پینل کھل جائے گا جس میں سکیل ہوگا اینکر پوائنٹ ٹو ان پوائنٹ اور یہ اینکر پوائنٹ واؤگ پوائنٹ آپ اسے چھوڑ دیں اگر آپ نے ڈسکریپشن لکھنی ہے تو ڈسکریپشن بھی لکھ لیں اگر آپ اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو نام بھی چینج کرنا میں لکھ رہا ہوں کروپ ان اور پاؤٹ ٹھیک ہے جی آپ بھی جو اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اسے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ یہ اب سیف تو ہو گیا اب یہ کہاں سے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں ایفیکٹس میں جانا ہے ایفیکٹس میں جانا ہے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس خود ہی ایٹومیٹکلی کیونکہ آپ نے کروپ لکھا ہوا تھا تو اس لیے یہاں آ چکا ہے اگر میں اسے ریموو کر کے دوبارہ کروپ ان سوری کروپ ان لکھتا ہوں تو دیکھیں میرا وہی اللہ پریسیٹ میرے پاس شو ہونے لگے اب یہ یوز کس طرح ہوگا یوز یہ اس طرح ہوگا کہ اگر یہاں پر میں نے اگر رائٹ کلک کروں اپنی ایجسٹمنٹ لیئر پر اور رائٹ کلک کرنے کے بعد دیکھوں تو یہاں ریموو ایفیکٹس کے اپشن نظر آ رہا ہے آپ کو ریموو ایفیکٹ کا آپ نے اسے ریموو کر دینا ہے جو بھی اس پر ایفیکٹ اپلائے ہوئے ہوں گے اس ایجسٹمنٹ لیئر پر یہ ریموو ہو جائیں گے دیکھیں یہ ایفیکٹس پر ریموو ہو چکا ہے تو اب میں اگر اس پریسیٹ کو یہاں سے اٹھاتا ہوں ڈرائگ اینڈ ڈراب کرتا ہوں ڈرائگ اینڈ ڈراب کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس دوبارہ وہی ایفیکٹ اپلائے ہو چکا ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ لگی کہ آپ کے پریمیر پرو میں کیسے سیو ہوگا اور کیسے آپ نیا اپنی مرضی سے پریسیٹ بنا سکتے ہیں میں کیے کرتا ہوں جناب یہاں پر جاتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پریسیٹ میرا کوئی دوست میرا فرینڈ کہتا ہے کہ یار مجھے بھی یہ پریسیٹ چاہیے تو آپ اسے کس طرح دیں گے آپ اس پر جائیں اسی پریسیٹ کے اوپر جو آپ نے بنایا ہوئے اس پر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو اپشنز ملیں گے نیو پریسیٹ بن ٹھیک ہے ڈلیٹ امپورٹ ایکسپورٹ پریسیٹ پروپرٹی ٹھیک ہے جی پروپرٹی کو اون کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ وہی سارا کچھ نام نوم اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں نیم تو آپ اس پر ڈبل کلک بھی کریں گے تو نیم چینج کرنے کا آپشن دے لے گا آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ جہاں پر بھی آپ اپنے پیسیٹ آپ کی ونڈو براؤزر کھل جائے گا یعنی آپ کا پی سی کی کوئی بھی پی سی کی فائل کھل جائے گی آپ نے اسے جہاں پر بھی سیف کرنا ہے میں نے اپنے ڈیکسٹروں پر پریسیٹ کے نام سے ایک فولڈر بنایا ہے تو میں اسے اون کر لیتا اور اون کرنے کے بعد میں یہاں پر اس کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو ان آؤٹ کے نام سے میں نے اسے یہاں پر سیف کر دیا سیف کرنے کے بعد میں نے کہا کرنا ہے یہاں پر میں جاؤں گا دوبارہ اپنا یہاں سے یہ پریسیٹ ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ پریسیٹ اب میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر ہے یہاں سے بھی میں ڈیلیٹ کر دیا اب یہ پریسیٹ اگر میں لکھوں کروپ ان اور آؤٹ تو نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے اب یہ جو میں نے پریسیٹ سیف کیا تھا وہ میں نے دیکسٹوپ پہ سیف کیا تھا یہاں اپنے فولڈر میں پریسیٹ کے تو دیکھیں یہاں پر میرے پاس وہ پریسیٹ بن کے آ چکے اب میں نے کیا کرنا ہے اس پریسیٹ کو دوبارہ امپورٹ کرنے کے لیے آپ نے جس طرح ٹوانٹی فائف ٹوانٹی فور یا ٹوانٹی فائف ٹرانزیکشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ انہیں امپورٹ کریں گے اسی طرح یہاں دوبارہ رائٹ کلک کریں گے امپورٹ پریسیٹ کا آپشن اور اپنے براؤزر میں جائیں گے آپ کے فولڈر پہلے سے میرا سیلیکٹ تھا دیکسٹوپ پہ پریسیٹ اور پریسیٹ میں یہ پریسیٹ میں نے اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد یہ پریسیٹ دوبارہ میرے پاس آ چکا ہے تو میں دوبارہ اسے ڈریک اینڈ ڈراب کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ اس پہ اپلائے ہو چکا ہے اسی طرح آپ لاتداد اینیمیشن اگر اپنے الفاظ میں کہہ لیں تو اینیمیشن موشن دینے کے بعد آپ اس پریسیٹ کو سیف کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ کو بار بار محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل کی ایکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ دار ہے شکریہ خدا حافظ